موسیقی جائے گا آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا شکریہ مذہب ناظرین میں تنویر زمان خان ایز ایڈ کے ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں میرے ساتھ آج ایک مہمان بھی یہاں پہ موجود ہوں گے اور ہم جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جناب عدیق الرحمان صاحب جو کہ یہاں پہ سی ڈی و آئی کے میبر ہیں اور ہم یہاں پہ ایک اپنے پرسپیکٹیو کے حوالے سے برطانیہ میں موجود بریکزٹ جو کہ ایک کرائسز کی صورت اتیار کر چکا ہے جو کہ ایک ریفرینڈم جو کہ دوہزار سولہ میں یہاں پہ مرقد ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہاں کے عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یورپی یونین سے ارادہ ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کی سوسائیٹی بلکہ پورا یورپ اس حوالے سے اس تقسیم کا شکار ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ برطانیہ یہاں پہ ہمارے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا اس کرائسز کی وجہ سے برطانیہ کی اکانومی کے اندر جو رسک پائے جا رہے ہیں جو خدشات عوام کے اندر موجود ہیں وہ اپنے طور پہ ایک لوگوں کے لیے ایک سیریس ایک وری ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ برطانیہ جب اریدہ ہو جائے گا تو یقیناً وہ اس طرح کہ وہ تمام یورپی یونین کے ساتھ جو مسترکہ معاہدات ہیں جو تجارت ہے وہ ساری کی ساری جس میں تقریباً آج بتایا جا رہا ہے کہ چار سو پچاس ایسے ایگریمنٹس ہیں جن سے جس دن برطانیہ یورپ سے اریدہ ہوگا وہ تمام معاہدات ختم ہو جائیں گے گویا کہ وہ تجارتی کرائسز بھی یہاں پہ آنے کے امکانات موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم آج باتچیت کریں گے اور یہ باتچیت جو ہے یہ امید ہے کہ ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے ایک معلومات کا باعث بھی ہوگی اور ایک ایسی اویرنس سرور دے گی کہ جو کہ ہماری کمیونٹی کے اندر لوگوں کو اس کے اندر خاص طور پر برطانیہ میں بیٹھے لوگوں کو اس حوالے سے ڈیٹیلز کا علم نہیں ہے کہ ہم برطانیہ میں بریزٹ کے ذریعے کہاں آج کھڑے ہیں اور اس کے ہمارے اوپر ہماری جو پاکستانی کمیونٹی یا ایشین یا یہاں کے امیگرنس ان کے اوپر اس کے کیا سراغ ملتب ہوں گے اور اس کے علاوہ اس کے پورے برطانیہ کی اکانومی اور سیاست کے اوپر کیا سراغ ملتب ہوں گے اس حوالے سے ہم آج باتچیت کا آغاز کریں گے اور آپ کو ایسے تمام پہلوں پہ ان کو زیر بیس علانے کی کوشش کریں گے جو کہ بریکزٹ کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں تو میں اس حوالے سے اتیق صاحب سے بزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات کا آغاز کریں تاکہ ہم پھر اس بحث کو اس باتچیت کو آگے بڑھائیں اس میں سوال جواب کا کم لیکن ہماری باتچیت کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا تاکہ آپ ایک باتچیت کے ذریعے وہ تمام اوپرنس حاصل کریں جو کہ اس وقت تک ہماری کمیونٹی میں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے تو میں اتیق صاحب کو کہوں گا کہ وہ ذرا اس بریکزٹ کے حوالے سے جو ایک یہاں کی سیاسی پارٹیوں میں پوزیشن پائی جاتی ہے لیبر پارٹی میں ٹوریوں کے اندر اور یہاں کے لیب ڈیم کے اندر اس حوالے سے جو ایک سیاست کے اندر تو یہاں پہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے اندر اس حوالے سے یہاں کی کمیونٹی کے اوپر کیاست راکم رتب ہو رہے ہیں جو آگے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں یورپی یونین کو چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں آج جو بریکزٹ کے حوالے سے جو عدالتوں کے اندر سیجھ دے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو تقسیم ہے اس حوالے سے آپ ایک مقصر روشنی در ڈالیں تو ہم اس بات کو پھر آنے بڑھائیں سب سے پہلے تو میں آپ کا ذاتی خاصیت میں مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے مدو کیا اور مجھے بریکزٹ جیسے اہم ایشیو پہ اپنے خیالات کی ازار کا موقع دیا مرسا تھی آپ کو میں اس بات کی بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کاوش شروع کی ہے ٹی زٹ کے پلیٹ فارم سے تاکہ لوگوں کے اندر بات چیت کے ذریعے ایک ایجوکیشنل پوائنٹ آف یو سے ایک پروگریسیف پرسپیکٹیو کو فروگ دیا جا سکے تو ہم بات شروع کرتے ہیں بریکزٹ سے تو بریکزٹ کی حوالے سے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا یورپی یونیون پہ ہم نظر ڈالیں گے اس کی تھوڑی سی تاریخ پہ ہم بات کریں گے تو متحدہ یورپ کا جو نکتہ نظر تھا نا یہ یورپ کے اندر یورپین ممالک کے اندر یورپین جو بادشاہ تھے ان کے اندر یہ کم از کم چھے سو سال سے موجود تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک متحدہ یورپ کی شکل اختیار کریں گے جس کی ضرورت ہمیشہ سے موجود رہی اور جو جس کی ضرورت انہوں نے کافی حد تک نحسوس بھی کرتے رہے اور اس کا ازار بھی کرتے رہے سب سے زیادہ یورپی یونیون کے بننے کا جو عمل تھا جس میں بہت زیادہ تیزی آئی وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آئی اس کے لیے باقاعدہ جو ایک کنونشن بنا کر گیا گیا انیس سو اکاون میں ہالنڈ کے اندر اور جس میں باقاعدہ اس سے آئی ڈی اے کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ کالج کا کیام عمل جس کو کہتے ہیں یورپی یونیون کا کالج جس میں انہوں نے اس بات پہ اپنے فیچر کی لیڈرشپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت سارے پروگرام شروع کی اور یہ کالجات بھی موجود ہے بلجیم کے اندر بروش سیٹی کے لیے اسی طرح شروع میں جو سب سے پہلا بنیادی سٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا وہ تھا ایکنمیکل پوائنٹ آف یو سے سب سے پہلے کانسل بنی تھی جس کو کہتے ہیں کول اینڈ سٹیل ایکنمیکل کمیونیٹی جو یورپ بیسٹ بنی تھی جس میں بہت سارے اس وقت مائنین کے جو بڑے اندارے تھے وہ گھٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک مشترکہ پالیسی جو ہے نا اس کو آگے بنایا اسی طرح مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باتدریج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسیچوشن بڑھتے گئے اور اس میں مختلف ممالک شامل ہوتے گئے اور بل آخر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انیس سو ایکانمی میں باقاعدہ یورپی یونین کی جو ایک سالیڈ شکل تھی وہ وجود میں آئے اور اس وقت اس کے تقریبا سترہ ممبر تھی اس دوران ان کو مختلف چیلنجز کا بھی سامنا رہا اس دوران اس کے مختلف انسیچوشن بھی ڈیویلوپ ہوتے رہے جس طرح یورپین پارلیمنٹ ہے تو یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ انیس سو چپتر میں قائم ہوگئے تھی لیکن اس کے باقاعدہ جو الیکشن تھے وہ انیس سو انیس سی میں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی انیس سو باتر میں ناروے نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس کانسل چونکہ اس کا وہ کانسل کا ممبر تھا تو اس نے ریفرینڈم کے ذریعے یورپی یونین کو چھوڑ دیا تھا تو یہ پہلا ریفرینڈم آپ کا سکتے ہو کہ یورپ کے آئی ڈی اے کے اوپر وہ پہلا ریفرینڈم تھا جس میں عوام نے جو ہے وہ کیا کہ ہم یورپی یونین کے ساتھ تو خیر یہ ایک لمبی سٹوری ہے اس پہ ہم تفصیلی بات بھی کر سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک یورپی یونین کا جو قیام ہے یہ ایک کیپٹلزم کی ایک ایسی شکل ہے جہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ایک ریفر سٹیٹ کا سور بھی آیا تو لوگوں نے محسوس کیا شاید کہ اس حوالے سے جو ہمارے بورڈرز ہیں ان کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اسے کوئی رسٹکشن لگائیں اور اس کا ایک جو فائدہ ہوا وہ میرے خیال ہے کہ لیبر کلاس کو بھی بہت فائدہ ہوا کیونکہ مومنٹ کے اندر ایک آسانی پیدا ہوئی یہ جو تصور ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ عوام نے اس کو تشکیل دینے کی کوشش کی یا عوام نے کبھی تشکیل دی آپ سارے کنونشنز کو دیکھ لیں آپ اس کی پوری ہسٹری کو دیکھ لیں عوام کا جب بھی یورپی یونین کے بنانے میں یا یورپی یونین کو فروغ دینے میں یا کسی بھی اعتبار سے جب بھی ان کا رول رہا انہوں نے ہمیشہ اس آئی ڈیا کی مخالف رکھتی یہ یونین جو یورپی یونین بنی ہے یہ بنیادی طور پر ایلیٹ کلاس نے بنائی ہے لیکن اسے مستفید اسے ہونے والے دیکھیں وہ کلاس ہے جو ورکنگ کلاس ورکنگ کلاس کو بھی استفادہ تو اصل ہے ایک خطہ کہ فریڈم آف مومنٹ ہے آپ کو فریڈم آف سرویسز آپ کہیں بھی اپنی سرویسز بیج سکتے ہیں آپ اپنی لیبر کو وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بننے کے عمل میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی عوام کی شرکت جو ہے براہ راست میں رہی ہے اس کی پہلی ایگزمپل یہ ہے کہ سیونٹی ڈو کا آپ ریفرینڈم دیکھ لیں ناروے نے کیا پھر اس میں دوسرا ریفرینڈم انہوں نے کرویا تھا ٹوزنڈ فائت میں کومن یورپیان کانسیچوشن میں جو سب سے پہلے فرانس میں ہوا سکسٹی ون پرسنڈ لوگوں نے اس کے خلاف بڑھ دی اسی دو مہینے کے بعد انہوں نے آلینڈ میں نکر گیا فیفٹی ایڈ پرسنڈ لوگوں نے اس آئی ڈی اے کی مخافر اس کے بعد انہوں نے یہ ریفرینڈم کی پالیسی ہی ترک کر دی کہ بھئی بنیادی طور پر پیبلر جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے اس طرح کے آئی ڈی اے سے چونکہ اس میں آپ یہ دیکھیں بہت ساری باتیں آپ اگر یورپی یونین کا سٹرکچر دیکھیں تو سٹرکچر میں کئی بھی عوام کی برائی راست نمائنگی نہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں یورپی یون پارلیمنٹ ہے یہ واحد ایسا ادارہ ہے جو برائی راست عوام جس کو منتقل کرتے ہیں لیکن اس کی پاور جو ہے وہ لیجسلیشن کی آتاک صرف اس آتاک ہے کہ وہ کوئی بھی پبلک کے لیے قانون نہیں منا سکتے وہ گورنمنٹل کانون کے لیے ہم کی لیجسلیشن کی تو پاور ہے لیکن وہ کسی بھی ڈائریکٹلی پبلک لیجسلیشن کو نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی انیشیٹیو خود سے نہیں لے سکتے کہ unless کہ یورپین جو کانسول آف یورپی یونین ہے جب تک کہ وہ ان کو اس لیے میں جاتا ہوں کہ یہ جو یہ جو کلب ہے بیسیکلی یورپی یونین ہے یہ بیسیکلی ایلیٹ کلاس کا اقلاق ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے سرمایہ داری دور کے اندر جہاں پہ تکنالوجی کسی ایک سہرت سے دوسری سہرت میں پہنچانے کے لیے سرمایہ دار کو یا انڈسٹری لسٹ کو کہ اس کو کوئی دلکت نہیں ہوتی وہ اپنی مارکیٹ کے لیے سہرت میں پران سکتا ہے لیکن یہ ساری رسٹکشن لیبر کلاس کے لیے ہیں کہ ان کو ویزا لگوانے پڑتے ہیں اور ان کو اپنی دوسری جہاں پہ جوب تلاش کرنے کے لیے یا روزدار کے لیے آنے کے لیے بشمار مراہد وہاں سے گزرنا پڑتا ہے یہ ایک اپنے طور پہ ورکنگ کلاس کو فائدہ تو ہے اس نیا سے اس کے نہیں اس عمل میں دیکھتے ہیں برطانیہ کے اندر لیبر آجاتی ہے آرام سے باہت سے لیبر آتی ہے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں پورے یورپ میں پہلے اس وقت ڈائی میریان برطانیہ بھی باہر کام کر رہے ہیں تو یہ اپنے طور پہ ایک فائدہ تو ورکنگ کلاس کو ہے تو یہ اپنے طور پہ فائدہ تو ہے مگر یہ یہ اپنے طور پہ ایک لوگوں کو ایسی سہولت ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ براہدات ورکنگ کلاس کے بینیفٹس میں آتی ہے اب اگر رولنگ کلاس اب اب جو یہاں کی برجوازی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس یورپین یونیم سے جو ورکنگ کلاس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو رکا جائے کیونکہ ان کو تو اس سے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ تو چاہ جاتے ہیں کہ ویزل ہوا کے لوگ آئیں انس کی اجازت لے کے آئیں پوچھ کے آئیں ان کو جتنی ضرورت ہے اتنے ہی آئیں لیکن وہ فریڈم جو ہے ورکنگ کلاس کے پاس تھا لیکن اگر وہ بریکزٹ سے نکل جاتے ہیں اور یہ یونین ٹوٹ جاتی ہے اس کا بینیفیشلی بنیادی طور پہ تو یہاں کا کیپٹلسٹ ہے جو انٹرنیشنل کورپریٹ ہے ان کو فائدہ ہوگا یہاں کے جو بوٹوازی ہے ان کو فائدہ ہوگا ورکنگ کلاس تو یقینر اس فائدے سے محلوم ہو جائے گی اگر یہ کال کو ازیادہ ہو جاتے ہیں ان کو ٹیکنالوجی جو امریکہ میں کوئی چیز بنائی جا رہی ہے یا کینڈا میں بنتی ہے یا برطانیہ میں بنتی ہے اس کے مینفیکچرر کو مارکٹنگ کے لیے کوئی اس کو بورڈرز کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ورکر کو کراس کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اس حوالے سے اس کی چوائسز جنہیں وہ محدود ہوگے پہل آخر ایک برجوہ کے پاس جا رہی ہیں وہ روننگ ایلیڈ کے پاس جا رہی ہیں تو انہوں نے پہلے جزازہ یقین کیا ہوگا ایسے جیسے نیشنلزم کے اندر کہیں پہ نیشنلزم مومنٹ ہوتی ہیں وہ سٹارٹ وہاں کا فیوٹر نہیں چلا رہا ہوتا ہے یا سرمایلہ چلا رہا ہوتا ہے لیکن ایٹی میلیڈی بینیفیشلی تو اس کا عام عوام ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہے کہ اگر یہاں پہ یورپی یونین پوری کی پوری اگر یہاں پہ بورڈرز کے اندر ایک ایک اوپن نیس آتی ہے تو اس کا لوگوں کو فائدہ تو یقیناً بہت زیادہ ہے مارکٹ کے اندر اب یہاں پہ جو یورپن یونین کے ساتھ جو ایک آپ کی ڈیوٹی کا سلسلہ ہے بہت سے چیزوں کی درامت درامت دیوٹیاں نہیں دکھائی جاتی وہ ایک فائدہ تو اپنے طور پہ ہے چیزیں ہم نے ایک دوسرے کہ یہاں پہ بہت کم پرائز میں ڈینش بٹر کھا کھا دیتے ہیں ہم یہاں پہ بہت سے چیزیں یہاں پہ آتی ہیں تو یہاں سے بہت سے چیزیں ادھر جا رہی ہیں تو یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو یہ کمانیس کر سکتا کہ فائدہ تو ہے اس کے اگر دیکھیں دو تین پرسپیکٹی اگر اس اگل سے دیکھیں تو یہ یقین فائدہ ہے کہ آپ کا فریڈوم آف مومنٹ ہے اور ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ یورپ کے 28 ممالک میں کہیں بھی جا کے کوئی بھی کانون بنتا ہے کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے کوئی بھی اکنامیکل پولیسی بنتی ہے اس میں بنیادی طور پر آم بندے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جیسے یورپ لیٹن کے اندر پارلیمنٹ میں کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ ان کے ریپریزنٹیٹیو کرتے ہیں جن کو پبلک منتخب کرتی ہیں اسی طرح جب یورپ لیول کی کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس کا اس طریقے سے عوام کے ساتھ لنک نہیں ہوتا تو اگر فیصلہ سازی کے نکتہ نظر سے دیکھے جائے ممبر آف یورپن پارلیمنٹ بھی تو ہوتے ہیں ممبر آف یورپن پارلیمنٹ کو وہ اختیار حاصل نہیں ہے جیسے ان کو لوکل جتنا اختیار ان کو لوکل بانڈیز کے اندر ہوتا ہے خارج جیسے کہ ہر کنٹری کے اندر جو بھی اسمبلیاں ہیں یا جو بھی پارلیمنٹ اس کے اندر جو اختیارات ہیں سیم اختیارات ان کو یورپن پارلیمنٹ کے لیبل پہ نہیں ہوتے اگر آپ اس کے پورے سٹرکچر کو پڑھیں تو اس میں جو خیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ سب سے زیادہ اختیار وہ یورپن کمیشن کے پاس ہے اور اکنمیکل کانسل آف یورپ کے پاس ہے اور یورپن پارلیمنٹ کا قوم ہے کہ صرف جو بھی اس کو تفییز کیے گی اختیارات ہے اس کا استعمال کرے وہ خود سے کوئی بھی لیجسلیٹیو کی بنیاد پہ کوئی بھی انیشیٹیو نہیں لیکن ہم نے آج یہ دیکھا کہ جب یہ ریفرینڈم کی بات ساری چل رہی ہے اپنی یونین بریکزٹ کی پوری ایک بات چل رہی ہے بلکہ امریکہ کا جو بڑا بڑا بورجوازی ہے وہ سارے کا سارا سپورٹ میں ہے کہ یہ یورپن یونین بھی بل آخر کو ٹوٹ جائے اور برطانی بھی نکلے اس کی مسائلیہ ہے کہ آپ کے دیکھیں کہ بورجوازی کے اندر بھی مقابلے کی مخاصمت ہوتی ہے ایک سطح پہ جا کے اس وقت تک نہیں ہوتی ہیں بڑی کوپتو کا انٹرس یہ ہی کہ یہ جو یورپن یونین ہے اس میں ٹوٹنے کا عمل بہت آکے اس سے ہی ہے کہ یہ سپلٹ اپ ہو اور ان کی جو فینانشل سٹرنٹھ ہے وہ کم ان کی جو اکنامکل پاور ہے وہ کم اس لیے امریکہ کا اپنی جگہ پہ انٹرسٹ ہے لیکن اب یہ جو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یورپین یونین سے سارا نکلنے کے لیے پر ایکزٹ کے اوپر عمل درامت کے لیے جو کوشش ہو رہی ہیں ریفرینٹم کے فیصلے پہ عمل درامت کیا جائے تو اس حوالے سے اس وقت جو سن جا رہے ہیں وہ بڑے بہران کا شکار ہے برطانی پارلیمنٹ جو ہے وہ شدید طور پر ڈیوائیڈل ہے ان کے اندر مختلف خیال پائے جاتے ہیں ہا اس کے اندر بریکزٹ کے حق میں مجارٹی کے اندر بھی ہوں لوگ اس کے باوجود کس ٹائم کا بریکزٹ کیا جائے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈویزن ہے تو اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑی آسانی سے ہار ہونے جا رہا ہے یا یہ ابھی آگے آسانی سے ہار ہوتا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہوتا ہوتا چونکہ ان میں بہت سارے ایشوز ہیں سب سے پہلے تو ان کے پاس جو ایشو ہے وہ ہے آئرلینڈ کا جو جس کو بیک سٹاپ کرتے ہیں اب آئرلینڈ بیک سٹاپ ہے کیا مسئلہ نہیں ٹریزا بے نے اور یورپی یونیون نے ایگری کیا تھا کہ بریکزٹ جب بھی بریکزٹ ہوگا تو یہ جو نارڈن آئرلینڈ اور ریپیبلک آف آئرلینڈ کی جو بارڈر ہے اس کی جو سیچویشن ہے یہ چینج نہیں ہوگی ایک مینز کہ فریڈم آمومنٹ وہاں رہے گی جو ٹریڈ ہے وہ اسی طرح رہے گا جیسے ایز یوشور اب جب وہ یہ لے کے یہاں پانچیتے ہیں انہوں نے کہا پھر گرگزٹ کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم نے ایک ڈور جا وہ سٹیل اوپن رکھا ہوگا ہے کال اگر ہماری ڈیل ہو یا نون ڈیل ہو تو یہ بیکسٹاپ تو وہاں رہے گا اس لیے یہ تو فائدہ ہمارا تو کچھ نہیں ہوا نا پھر آئرلینڈ نے جو ٹرینڈ میں بوٹ کیا تھا انہوں نے تو ریمین کر لیا انہوں نے ریمین کر لیا اب ان کی سیاسی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ فریڈم جو ہے مومنٹ وہاں رہے جو ایشیا کی ہیں تجارت ہے وہ سب نارمل نہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ بیکسٹاپ ایسے ہی رہتا ہے تو پھر برگزٹ کے جو اریجنل جو ایسنس ہے وہ نہیں رہتا اس لیے یہ ابھی تک ان کے درمیان تہین ہوا چونکہ جو سپیشلی یونینس پارٹی ہے اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ ہم یہ بیکسٹاپ کی گارنٹی ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ کال ہم برگزٹ جو ہو تو ہم وہی چیز کریں جو برگزٹ کے انتیجے میں تو اس پہ یورپی یونین نے ان کو رفیوز کیا کہ جو ہم نے اگریڈ کیا بس اگر آپ کو منظور ہے ٹھیک نہیں منظور ابھی بہران جو ہے چلے گا ابھی یہ بہران جو ہے اس کا فوری ختم ہونے کے امکارات نہیں ہیں اور ان کے پاس اب جو آپشنز ہیں وہ دو یا تین آپشنز بچکی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نو ڈیل برگزٹ کریں تو وہ لیگلی اب یہ کرنی سکتے لیکن یورپی یونین اگر ان کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی ان کی ایکسٹینشن کو تو ان کو نو ڈیل برگزٹ کرنی ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ فردر کہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں تو اس میں آٹوماتکلی یہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جانوری ٹوانٹی 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 پر کیونکہ یہ پہلے سے ایگریڈ ہیں تو اس حوالے سے بھی اب یہ دیکھتے ہیں سچویشن کیا بنتی ہے تو اس کے بار ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ کافی لیمیٹڈ ہیں ہم اس پر مزید بات جاری رکھیں گے موجودہ جو آج جو آج کی ہم نے بریکزٹ کے اوپر باتشیت کی ہے ہم اس کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے حصے میں لے کے جائیں گے آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہاں تک ہی ہے یہ خاتل کیا جاتا ہے آپ کو اپر برطرمی معاشرہ آج واقعی ایک تقسیم کا شکار ہے اور ایسی تقسیم تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتی جس ایک اسیشو پہ وہ تقسیم ہے کہ اندر تقسیم کا بہت شکار ہے تو اس میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جماعتی بالا دستی سے مطلب ہٹکے ہیں یہ اس کی وابست کی کسی بھی جماعت کی نہیں ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیں ٹوریز کی اندر بھی ایک تقسیم ہے برگزٹ کے ایشو پہ لیبرز کے اندر تقسیم ہے لیبرل ڈیموکریٹس کے اندر تقسیم ہے اسی طرح سکوٹش اور آئرش لوگوں کی تقسیم ہے وہ انہوں نے ریمین میں ووٹ دیا جبکہ یہاں انہوں نے ایکسریتی فیصلہ جو ہے وہ برگزٹ کے حق میں ہوا جی تو یہ واقعی ایک بڑی تقسیم ہے اور اس کا حل ابھی ان کے پاس موجود نہیں ہے یہ اگزشتہ تین سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے اس کا ایک ریزن اس کا ایک ریزن میں سمجھتا ہوں بڑا جو ہے وہ جیسے کہ آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ نے ریمین کے حق لیے ووٹ دیا دونوں دے وانٹو بی پارٹ آف ای ایو اب اس لحاظ سے اگر مجورٹی کا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ بریکزٹ کا جو ڈیسین اگر آپ اس کو فالو کریں تو سکوٹلینڈ جو تھا وہ تو آرڈی انہوں نے پہلے بھی اپنا الہدہ ہونے کے لیے ریفرینڈم کیا تھا آئرلینڈ جو ہے وہ آرڈی ایک معاہدے کے تحت ان کا ایک بورڈرز کا جو ساتھ تمام چیزیں ہیں جو کہ وہ جس کو بیکسٹوپ کہہ رہے ہیں وہ سارا سیسلہ وہ جو معاہدہ ہے انیس سو بائیس کا اس کے تحت ساتھ سارا کام چل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جو معاہدوں کے تحت جوڑی گئی سٹیٹس ہیں وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کیونکہ ان کی مجورٹی نے کام اور کیا ہے شاید یہ بھی ایک ریزن ہے ڈیویئن کا بہت بڑا یہ بھی ایک ہے اس میں آپ یہ دیکھیں نا اس میں برطانیہ کی اپنی انٹیگریشن بھی رسک پہ ہے جیسے سکوٹش یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تو برگزٹ کے آکھ میں ووٹ دیا ہم نے ریمین کے آکھ میں دیا لہذا اب ہم اس ایشو پہ دوبارہ ہم ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں کہ آیا ہم برطانیہ کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں اسی طرح جو بیک سٹاپ کا ایشو ہے اگر یہ بیک سٹاپ ہوتا ہے جیسے کہ بھئی برگزٹ انہیں کے بعد دونوں آئرلینڈ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے چونکہ آئرلینڈ کے اندر اس مومنٹ کو ایز کرنے کے لیے بھی یہ تھا کہ وہ نارڈن آئرلینڈ اور ریپبلک آف آئرلینڈ کے درمیان بھی جتنے بھی جو رابطے تھے ان کو ایز کیا گیا تھا اب بیک سٹاپ گن تیجے میں کیا ہوگا پھر ایک ہارڈ بورڈر کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں آئرلینڈ کے درمیانے کا سخت بورڈر کیا جائے اب اگر وہ اس کو سخت بورڈر کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنا ایک پرابلم شروع ہو جاتا ہے پھر آئرلینڈ کا ایک ایشو دوبارہ سے زندہ ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ رکھتے ہیں اسی طرح سافٹ بورڈر تو پھر آپ کا برگزٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک گیٹوے ابھی بھی یورپی یونینڈ کے اندر کھلا ہے دوسری بات ہے کہ آئرلینڈ جو ہیں وہ اوریڈی یورپن یونینڈ کا حصہ ہی رہنے جاتے ہیں لہذا ان کا ٹریڈ تو جاری رہے گا تو ان کا ٹریڈ ہی جاری ہے ہمیں ایک نام بکل جو فوری روزمرہ زنگی کی نویت کے جو مفادات ہیں وہ آئرلینڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا ہے مطلب پرائیسیز کے اعتبار سے روزمار رائش شاہ جو میرنڈ یورپ سے آتی ہے تو وہ ان کو وہاں سستی ملتی ہے جس کے سب سے بڑا ایشیو جو انکول کا ہے جیسے یورپی یونین میں اور برطانیہ میں یہ بہت بڑا فرق ہے پرائیسیز کے اندر یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا اٹریکٹیو ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہے تو یہ واقعی ایک بڑی تقسیم ہے اور اس کا فوریم کے پاس کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ہے ابھی جو اکتیس اکتوبر کا بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی اس وقت بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی حال نکال سکے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو اہم چیز ہے تاریخی طور پر اگر دیکھی جائے کہ سرمایہ داری نظام نے ایک یہ چیز بھی مرج کی کہ بورڈلز کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے جہاں پہ آپ نے کاروبار کے والے سے دیکھا کہ بورڈلز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ لیبر کی مومنٹ نے بھی ایک اہم رول پلے کیا کہ ہماری لیبر ادھر جا سکتی ہے ان کی لیبر ادھر آ سکتی ہے اب یہ ایک لیبر سے اگر آپ اس کو اگر بریکزٹ کو عمل درامد ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا سب سے زیادہ جو اس کا جو اس کا لاؤس ہوگا وہ لیبر کو ہوگا جن کی ایک فری مومنٹ تھی وہ یہاں پہ آکے سیٹل ہونا چاہے برطان بھی کوئی لیبر ہے وہ یورپ کے اندر جا کے سیٹل ہونا چاہے وہ آسانی سے ہو سکتی تھی ابھی تو اگر یہ بریکزٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے نئے ٹرمز اور ریگولیشنز آ جاتے ہیں تو اس کی اندر لیبر کے لیے تو پرابلم ہوگی لیکن سرمایہ دار بھی پروڈکٹ تو بکتی رہے گی تو یہ ایک طرح سے سرمایہ دار کے انٹرسٹ میں مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے بریکزٹ کا ہونا تو بنیادی طور پر ہے جو یورپین ایلیٹ کا ایک قلب آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کی اس کا سٹرکچر دیکھیں تو کہیں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جس میں عوامی نمائندگی اس طرح سے شامل ہے کیونکہ یورپی یونین کے ساتھ بڑے انسٹیوشنز ہیں اور ساتوں میں صرف ایک انسٹیوشن ہے یورپی پارلیمنٹ جو برائے راست جس کو عوام منتقل کرتی باقی سات کے ساتھ جو چھے کے چھے انسٹیوشنز ہیں وہ ایدر سیلیکٹیڈ ہے یا اپوائنٹیڈ ہے یا کسی بھی اتبار سے ان کا وہ چھے کے چھے جو انسٹیوشن ہے وہ برائے راست ان گوورمنٹوں کی بیورکریسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر یورپی یونین کا اگر آپ تاریخ بھی دیکھیں تو یورپی یونین میں اس وقت تک چار ریفرینڈم ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ چار دفعہ جب عوام کی رائے انہوں نے لی تو چار دفعہ وہ ریجیکٹ کیا عوام نے جیسے انیس سو باتر میں پہلا چوتھا ریفرینڈم ناروے نے کروایا کہ ہم اس کا ایسا بنے یا بنے تو عوام نے ریجیکٹ کرتے ہیں دو آزار پانچ میں کامن یورپین کانسٹیوشن پہ دو ریفرینڈم ہوئے ایک فرانس کے اندر ہوا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا ایک آلینڈ کے اندر ہوا وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا اور دو آزار سولہ میں جو چوتھا ریفرینڈم ہوا یہ بھی اب پبلک نے کیا کیا اس کو ریجیکٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو عام بندے کی رائے ہیں اس وہ اتنی فلفل نہیں ہو رہی اس اس اسٹیوشن کے اندر نہ ہی ان کی نمائنگی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں یہ اس میں جو فیصلہ سازی کی جو اختیار ہے وہ بنیادی طور پر یورپین ایلیڈ کے پاس نہیں لیکن آپ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ اس طریقے سے عوام میں پپولر نہیں ہے لیکن جو فائدے تو دیتا ہے فائدے تو عرد و صورت میں دیکھیں کیپٹلیزم کی ایک یہ بات ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے وہ ہمیشہ نئی اجادات پر انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر اعتبار سے فائدہ تو کسی نے کسی طرح عوام کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنا پرافیٹ کو دیکھ کے مدے نظر کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ان کا نکتہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہم یورپی یونین کو ایک مارکٹ بنائیں تاکہ ان کی لیے تو اس میں آٹوماتکلی مزدور کو بھی فائدہ ہے لیکن آج کل اگر وہ چاہیں تو وہ واپس پابندی بھی لیا سکتے ہیں آپ مزدور تو کچھ نہیں کر سکتا نا مزدور کے پاس اس کے پاس پاور نہیں ہے اس کے پاس تو فیصلہ سازی ہے نا فیصلہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بات آپ کی لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرمایہ داروں کا بشاہ کے ایک طرح سے آپ اس کو کہتے ہیں الیٹ کلاب ہے یہ لیکن اس کے باوجود ایک ایسا بورڈرز کے ریلیکس ہونے سے عام عوام کو جو ایک ایک سیبیلٹی مجھ ملی ہے عوام کو جو ایک دوسرے کے اندر ایک فریڈوم آف مومنٹ ہے اس سے ایک جو شعور ڈڈڈڈیویلپ ہوتا ہے ایک جو یونٹی کا ایک احساس جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک اپنے طور میں میں سمجھتا ہوں ایک پوزیٹیو سائن ہے جس کا کہ ثرڈ ورڈ کے اندر بھی ایک اس کی ایک اگزمپل کے طور پر اس کیا جا سکتا ہے میں جیسا سمجھتا ہوں کہ اگر ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے جو ممالک ہیں کیونکہ یہاں پہ تو بہت سی چیزوں کے اندر جو لوگوں کے اندر نیگٹیو اپینین آ رہی ہے یورپین یونین میں وہ اکانومی کا ڈیفرنس بھی تھا کہ جب انہوں نے یورو کو یہاں پہ انٹرڈوس کیا اس وقت بہت ساری اکانومیز بڑی غریب تھیں لیکن ان کو ایک دم سے جمل کہا کہ یورو کے اندر ڈالا تو اس کے لیے ان کے لیے اپنی اکانومی کو اٹھانا بڑا مشکل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آج یورپین یونین کے اندر چند اکانومیز بڑی ہیں لیکن زیادہ تر جو اکانومیز ہیں وہ بڑی پور ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بڑے جو چند تاقتور بڑے بڑی اکانومیز والے ہیں انہیں ریسکیو کرنا پڑتا ہے انہیں بچانا پڑتا ہے ہم نے دو تین دفعہ دیکھا کہ اسپین کے ساتھ ہوا اٹلی کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا اور یہ فرانس کی بھی اکانومی میں ایک دو دفعہ ایسے چٹ کے آئے ہیں تو حالانکہ فرانس کے اکانومی بہت بہت بڑی ہے اور ان کو ایک وہ وہ بھی ایک طرح کی ان کو بچانے والی ہے لیکن کسی دنیا میں ہم جا کر ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں کہ یہ بورڈرز کی ریلیکسیشن جو ہم کرتے ہیں جو ہم یہاں بھی یورپ کے اندر کی مسال دیکھتے ہیں وہ ہمارے اس ساؤتھ ایشیا کے اندر تو اس کے لیے بڑی آئیڈیال سی سیچویشن ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ بات تو آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ جو سرادے ہیں یہ ختم ہونی چاہیے جیسے ہمارا اپنا ایک بلیو ہے کہ بھئی ہم جب اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ایسی ایسے مارچرے کے قیام کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جس کی اندر نہ تو ریاست ہو نہ ہی کلاس ہو تو اس انگل سے دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اینگل سے دیکھیں کہ جب ایک مزدور اپنے ملک سے اٹھ کے دوسرے ملک میں جاتا ہے وہاں کے آلات دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی سوچ میں تبدیل ہی آتی ہے پھر آپس میں ان میں اطاعت پیدا ہوتا ہے مزدوروں کا جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یورپی یونین کے اندر اس نکتہ نظر سے دیکھیں تو ایک کامن ٹریڈ یونین کا تصور بھی ابرائے کہ بھئی ہم پورے ایورپ میں ایک ٹریڈ یونین لیول پہ بنائیں ابھی تک خیر وہ بہت ہی آہ اتدائی ایک ابھی اسٹیج میں ہے ابھی تک اس پہ اتنا وہ نہیں ہوا لیکن ایک سوچ آہستہ آہستہ ڈیبلوپ ہو رہی ہے تو یہ اس انگل سے ہے کہ بھئی سہرادیں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے لوگوں کی نکلو حرکت تو ظاہر ہے ایک لیول پہ ایک کامن ایک اگر آپ کی ایک جو کہاں کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور جو ورکنگ کلاس اکٹھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ٹریڈ یونین کا الٹیمیلی مجھ ہوگی مجھ ہوگی ہمارے بیشمار جو مسائل ہیں جیسے پاکستان اندرستان کے درمیان جو برسالوں سے ایک مسئلہ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سراد آساد لوگوں کو آنا جانا ایزی ہو جائے تو بہت سارے مسئلے تو ویسے بھی آنے جاتے ہیں جب آپ ایک دوسرے سے ملتی ہے تو بادلہ اخیال کرتے ہیں تو جو جو چیزیں ریاست اپنے عوام کو بتا رہی ہوتی ہے اپنے مفاد کے لیے تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا تو اس سے یہ ہے کہ کامن جو پبلک ٹو پبلک ریلیشنشپ ہے وہ آلویز جو ہے نا عام بندے کے فائدے میں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات درست ہے خاص طور پر وہاں پہ ہمارے اکانومیز میں اتنا ڈیفرنس میں سارے غریب ہیں ہندوستان کی اکانومی بھی غریب ہے وہاں پہ غریبوں کی جو پچپن کروٹ سے اوپر ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی آبادی کا بیچتر حصہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتا ہے بہت بڑا حصہ اسی طرح سے ایران ہے افغانستان ہے تو یہ ساری اکانومی جو غریب ہیں انہوں نے سرحدیں بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے لیے مسائل کھڑے کی ہیں اگر وہ کھول لیں یورپ کی اسی چیز کی مسائل لیں کہ یہاں پہ تو الیٹ ہے لیکن وہاں پہ تو غریبوں کا مجارٹی ہے وہاں پہ اس طرح کا کام ہو سکتا ہے اگر غریب ایک دوسرے ملکوں میں آئے جائیں تو اس اکانومی کے لیے سہارا ہو سکتے ہیں اپنے لیے ایک روزگاری میں واقع ان کے زیادہ اپورجنٹیز آ سکتی ہیں یہ بات ہے اس میں بیشمار چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی خطے سے جو چیزیں مفادات ہیں وہ آپ ایک دوسرے کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے آپ ذریع پیداوار دیکھیں ساؤتھ ایشیا کے اندر جس پہ سب سے زیادہ انحصار ہماری اکانومیز کا ہے تو کچھ پرائسیں انڈیا میں بہت ہی کم ہیں جیسے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں تو ایسی چیزیں جب آپ آزاد کرتے ہیں سہرات کو تو بہت سارے لوگ عام عام سکوٹر سائیکلیں موٹر سائیکل یہ انڈیا میں بہت چیپ ہیں پاکستان کے مقابلے میں کافی چیپ ہیں میڈیسن وہاں پہ چیپ ہیں تو ان چیزوں سے فائدہ ہی نیام بندے کو بھی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہوئی تو اگر آپ اب یہ دیکھیں کہ بریکزٹ کا اب یہاں پہ جو سلطلہ ہو رہا ہے اس وقت جو آج کی صورتحال میں جو یہاں پہ ہماری روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پارٹیوں کی کانفرنسز کے اندر ایک ہی ایشو ہے وہ بریکزٹ ہے ابھی ابھی لیپ ڈیم کی کانفرنس ہوئی پھر لیبر پارٹی کی ہوئی ابھی اس کی ٹوریوں کی ہوئی ہے اس ساری کے اندر جو اسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ سارا سسلہ کھڑا ہے کہ آگے کیسے چلا جائے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اکتیس اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے اور آگے یہ اس کی فیوچر آپ کے خیال میں کیا دکھائی دیتا آپ کو اس وقت اگر پبلک کو دیکھا جائے تو پبلک کا موڈ یہ ہے کہ اگر دوبارہ ریفرنڈم ہو جیسے بہت سارے سروے بھی آ چکے ہیں تو یہ جو بریکزٹ ہے یہ لوگ کینسل کرتے ہیں کیونکہ تین سال میں بہت سارا کچھ اس پہ بات چیت ہو چکی ہے بہت ساری بحث ہو چکی ہے تو اب لوگوں نے اپنا جو ایک ایک اپنیم بنائی ہے نا وہ صحیح طریقے سے بنائی ہے ان کو پتا ہے کہ بریکزٹ تو کیا یہ دیموکرائٹک ہوگا یہ بات کہ اگر اس کو کہنے سے دوبارہ ایک ایک ریفرنڈم ہوا اس میں جو بحث ہے وہ گناہی دور میں یہی ہے کہ آیا is it democratic now to یہ دیموکرائٹک ہے اس انگل سے بھی ہے کہ بھائی دیکھیں آپ واضح میں ہے جیسے سویچر لینڈ ہے تو سویچر لینڈ ہر پانچ سال کے بعد وہ یورپی یونین کے ایشو پہ وہ ریفرنڈم کراتے ہیں تو وہ ہر سال جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر اس کو ہمیشہ کے لیے تو نہیں کرتے نا آج کے آلات پانچ جیسے آپ ایک گورنمنٹ کا انتخاب کرتے ہیں وہ پانچ سال کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد آپ پھر چینج کرتے ہیں تو یہ ایک فیچر کی بات ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزی اوپینین چینج ہو گئی ہے کتیسے اکٹوبر تک جو مجھے لگتا ہے کہ فیلال کچھ نہیں ہونے والا زیادہ بیشتر چانسز یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہو گئی اور یہ ایکسٹینشن کے لیے کہیں نہیں ہے بوریس جو کہہ رہا ہے کہ بغیر ڈیل کے ہم نکل جائیں کے چاہتے سے ممکن نہ ہوئے اب اس کے پاس آسان راستہ نہیں رہا چونکہ پارلیمنٹ میں کانون بن گیا ہے کہ بغیر ڈیل کے لیے لیکن اب یہ یورپی یونین پہ بھی یہ ہے کہ یورپی یونین کی جو کمیشن ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایکسٹینشن نہیں کرتے تو پھر ان کو بغیر ڈیل کی ہو جائے گا اگر دونوں طرف ہو جائیں پھر بریک ڈیل ہو جائے گا اگر یہ ان کو ایکسٹینشن دیتے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ اس پہ بور کر سکتے ہیں اگر بوریس اس پہ اگری نہ ہو ایکسٹینشن کی اپلائی کرنے کے لیے پھر کیا صورت کر سکتی ہے پھر پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے لیکن یہ ان کے پاس ایک اور آج بھی آپشن موجود ہے کہ اگر یہ آرٹیکل فیفٹی کو ریوپ کرنے تو پورا بریکزٹی پراسس ہی ختم ہو جائے گا اور یہ واپس ای ایو میں چلے جائے کوئی پرانی صورتحال میں آ جائے گی تو اس لیے ان کے پاس ہے لیکن یہ ہے کہ بریکزٹ کی صورت میں جو نقصانات ہیں معاشرے کے برطانوی معاشرے کے لیے کیا اسی لیے جو امریکہ کا سرمایہ دار ہے وہ بھی بہت انٹرسٹیڈ ہے کہ برطانیہ نکل جائے وہ چاہتے ہیں کہ تو ٹوٹ جائے اور اس کے ٹوٹنے سے ملک ملک کے ساتھ ایک سیپرل ڈیل بنائی جا سکتی ہے سرمایہ دار کو شاید اس کا زیادہ فائدہ ہے اس کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ دیکھیں آپ سرمایہ دار کی اپنی بھی ایک مخاصمت ہوتی ہے جیسے آپ منڈیوں کے لیے وہ ایک نسلے سے لڑتے ہیں بہت ساری یہ ہوتی ہے کہ بھئی ان کی جب آجرہ داری کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا تو امریکہ کا بریادی مقصد یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی ٹھٹی پرسنٹ جو جی ڈی پی کا خالی وہ مالک ہے اسی طرح یورپی یونین کا اگر دیکھیں تو یہ ٹوٹی فائف پرسنٹ جی ڈی پی ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ بھئی اگر میں فرض کیا یہ برطانیہ باہر نکلتا ہے جو برطانیہ دنیا کی چھٹی بڑی معیشہ ہے اس سے یہ ہے کہ بھئی آپ یورپی یونین کی جو مجموعی اقتصادی قوت ہے اس کو فرق پڑے گا اور جو اس کے فائدے میں ہیں تو اس لیے ان کی بھی کوشش ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آزادانا تجارت یورپی یونین کے اندر کوئی ملک تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اس کا حسین ہو ادروائز ان کو پھر ایک ہی تجارتی پالیسی کو فالو کرنا پڑتا ہے اس لیے بھی جو باہر کے ملکیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک ملک باہر نکلتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارا یہ ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ اجارت کا بہت اچھی بات چیت رہی آپ کے ساتھ امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو اس تمام بات چیت سے کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور ہوا ہوگا اور ہم آئندہ آپ کے لیے نئے پروگرام لے کے آتے رہیں گے تب تک کے لیے ٹی زیٹ کے سے تنمیر زمان کو اجازت دیجئے بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی